السلام علیکم لیڈیو جنرمین آپ کا ڈریم کنٹری کون سا ہے جس میں آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اگر کسی اپنے ساتھی کو جانتے ہیں جو یوکی سٹڈی بارے میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کو جو ہمارا انٹیک آرہا ہے یوکی کے لیے that انٹیک is for اکٹوبر انٹیک آرہا ہے اکٹوبر انٹیک میں اڈمیشن اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے اپلائے نہیں کر سکے تو this is the time, right time to apply اب آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس بیچلر ڈگری کے آپشنز بھی اویلیبل ہیں آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری کے آپشنز بھی اویلیبل ہیں میں بڑا بریف لی سے ڈسکس کر دیتا ہوں میں نے بہت ساری پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں جن میں سٹیڈی ویزا کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے لیکن چونکہ اکٹوبر انٹیک جو ہے وہ آرہا ہے اور اکٹوبر انٹیک کے لیے time بہت short رہ گیا ہے luckily ویزا ریشو جو ہے وہ یوکی کے اندر بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے so if یوکی is your dream country then this is the time to apply کرنا کیا ہوگا میں آپ کو یہ guide کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک free consultation session جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمارے office کو visit بھی کر سکتے ہیں اسلامباد ان لاہور آپ ہمیں email کر سکتے ہیں اپنے credentials آپ ہمیں phone کر سکتے ہیں our team members will guide you کہ جی کیا آپ کے لیے possibilities ہو سکتی ہیں maybe if you case not your dream country where you want to study اور آپ کسی اور country کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں requirement کیا ہے کہ اگر آپ 60% marks ہیں آپ bachelor اور master's میں direct admission لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 50% marks ہیں تو آپ کو foundation year کرنا ہوگا آپ کو ielts میں جو ہے وہ 6 band for bachelor چاہیے اور 6.5 band جو ہے وہ master's کے لیے چاہیے without ielts ielts ملاب ایک requirement ہے اور جس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب آپ وہاں UK میں land کریں گے تو گھوڑے کو تو آپ جو ہے وہ اردو یا پنجابی یا پشتوں نے ہی سکھائیں گے آپ کو ان کی language سیکھنی پڑے گی اور وہی means of communication ہونا بھی چاہیے so ielts جو ہے یہ آپ کے نہ صرف یہ کہ admission جو ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے آپ وہاں پہ study بھی کر لیتے ہیں لیکن جتنی آپ کے English improve ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی آپ کے settlement کے chances جو ہے وہ increase ہوتے جائیں گے so ielts کے بغیر جو ہے وہ options available ہیں ٹھیک ہے اس میں university جو ہے وہ اپنا ایک test جو ہے وہ conduct کرتی ہے اور اس test کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ وہ clear کر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آئیٹس کی exemption مل جاتی ہے جو last date ہے that is 27th of August جس سے پہلے پہلے آپ کو apply کرنا ہے آپ کے تمام documents جو requirements ہیں وہ complete ہونی چاہیے including reference letters ہیں experience letters ہیں جو لوگ masters میں apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ apply کر سکتے ہیں this is the time کہ اگر آپ نے پہلے apply نہیں کیا اب apply کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پہلے جو ہے وہ visa ratio بہت اچھا نہیں تھا but this time visa ratio is excellent اور آپ کو posted work permit جو ہے وہ بھی مل رہا ہے وہ option بھی وہاں available ہے اور posted work permit جو ہے وہ lead کرے گا towards indefinite stay کرنا کیا ہے آپ نے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں at 0308-585-7777 یا 0306-585-7777 یا آپ ہمیں visit کر سکتے ہیں ہمارے اسلام آباد اور لاہور office میں آپ ہمیں اپنے credentials جو ہے وہ email بھی کر سکتے ہیں at studentvisa at immigrationexperts.pk میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ student visa کے بارے میں ہیں different countries کے اوپر بنائی ہیں بہت detail میں بات کی ہے آپ کسی اور country کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں detail میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں ہم آپ کے comment کو read کریں گے اور جس country کے بارے میں لوگ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں اس country کے بارے میں ان کو guide کریں تو ہم اس country کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیں گے thank you very much for watching انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چاہتے ہیں